یہ جو بل جس کا ڈاک شاہب ذکر کر رہے تھے منصر صاحب جواب دے دیں گے منصر صاحب دے دیں گے وہ کہہ رہے ہیں دے دیں گے رضا صاحب جی دیں گے دیں گے دیں گے مگر اس سے پہلے سر یہ ڈاک شاہب نے جو ایشو ریز کیا ہے یہ گناہ شاید میرا تھا کہ اس میں یہ بل دے آیا تھا اور وہ بل جو ہے اس کے بعد جنب وہ غائب ہے اور جن لوگوں کا وہ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے صوبے سے آئے ہوئے ہیں صوبہ خیبر پختنقواہ سے مگر اسلام آباد کی بیروکریسی جو ہے یہ تو تعلیم والا محکمہ ہے نا سر اس کے علاوہ باقی محکموں میں بھی جو ہے نا ان کے اس طرح سے ان کو اکوموڈیٹ کرنے سے جو ہے نا وہ جانبوج کی ڈلیئ کر رہی ہے اور جس طرح سے ان کو ٹائم ملتا ہے جس طرح سے جو بہانہ ان کو ملتا ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں اور اس کو کئی مہینے ہو گئے ہیں اور یہ غائب ہے بیل اپنے اس سے آئیٹم نمبر فائیو جو آپ کے پاس ہے سر 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 آہ ایسا ہے کہ ہم سنتے تھے وہ باکمہ لوگ اور لا جواب سروس یہ باکمہ لوگ اور لا جواب سروس کے حوالے سے ہے کہ جس میں ایک ایک دن میں باون باون فلائٹیں جو ہے نا منسوخ ہوئی ہیں آہ اور باون باون فلائٹیں منسوخ کر کے آہ اگر یہ غلط نہیں ہوں میں نے تو ایک عالمی ریکارڈ تو ہم نے شاید قائم کیا ہے اپنے ملک میں ماشاءاللہ اور ہوابزی کی تاریخ میں اس سے پہلے کچھ ہی اور ائر لائن کا جو ہے میری میری نالج میں کم از کم نہیں ہے کہ کسی کی جو نا باون باون فلائٹس اس طرح سے کینسل ہوئی ہوں اور وہ کینسلیشن کے بعد جو ہے نا وہ مسلسل کئی کئی ہفتوں تک یہ کینسلیشن چلتی رہی ہو اور پھر جب وہ پرائیویٹ ائر لائن کا پھر بھی یہ بات ممکن ہے کہ پرائیویٹ ائر لائن میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے مگر ایسی ائر لائن جس کا تعلق جو ہے وہ پابلک سیکٹر سے ہو ریاست سے ہو اس میں جو نا اتنی فلائٹیں دیلی منسوخ ہونا ظاہر ہے لوگوں کے کام ہوتے ہیں لوگوں نے فلائٹس بک کی ہوئی ہیں کسی کام جا رہے ہوں گے کوئی پلائیر ٹرپ پہ تو سارے نہیں جاتے تو یہ دیلی کا یہ جو کام بتایا گیا ہے وجہ جو اس کی بتائی گئی ہے سر انہوں نے کہا کہ فیول آویلیبل نہیں تھا اور یہ فیول جو آویلیبلیٹی جو فیول کی آویلیبلیٹی تھی اس کا وہ آویلیبل کرنا بھی ریاست کے کسی اور ادارے کا کام تھا یعنی ریاست کے ایک ادارے کو ناکام بنانے کے لیے ریاست کا دوسرا ادارہ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کو فیول نہیں دے رہا اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے سر یہ کہ پی آئیے کی جب آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو ٹکٹ جو ہے وہ اس کی پیمنٹس پہلے ہوتی ہیں یعنی میں نے آج پیمنٹ کی ہے تو اس کے بعد دو چار پانچ دس دن کے بعد میں نے ٹریول کرنا ہے تو فنڈز آ گیا ہے فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے اس کے باوجود فیول آویلیبل نہیں کر رہے اور فیول کون آویلیبل نہیں کر رہا فیول جو ہے وہ پاکستان سٹیٹ آئل جو ہے اس کے لیے آویلیبل نہیں کرتی اور میرا خیال ایسا ہے کہ سر اس میں بھی جو ہے نا وہ لا جواب لوگ ہوں گے اور باکمال سرویس ہوگی اس کی سر ایڈوانس ٹکٹ کا معاملہ تو ہو گیا کہ ایڈوانس ٹکٹ اس کے ٹکٹوں کے لیے ایڈوانس ہوتی ہے مگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس ادارے کو ناکام بنانے کے لیے پی آئی اے کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے پہلے بھی پوری کوشش کی ہے پہلے اس کے پائلٹس کے حوالے سے پوری کوشش کی کہ جی ان کے پائلٹس کے جو جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ ساری جالی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا میرا خالصادیہ بہن نے کہا یا اس نے کسی اور دوست نے کہا کہ وہ یا ذرکا بہن نے کہا انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو ہے نا وہ فلان فلان جگہ پر جو نا وہ فلائٹیں کینسل ہو گئی تو وہ کمال بھی جو ہے نا وہ ہم نے میرے میں سے آپ میں سے کسی دوست نے بھلے اس کا ہاؤس کے کسی سائٹ سے بھی تعلق ہو وہ کمال پہلے ہم نے کیا تھا سا اور اس کمال کے بعد جو ہے نا اس نیک خیالات کے بعد جو ہے وہ آدھی دنیا میں ہماری فلائٹس بین ہو گئی تھی اور ہم جو نا پھر مختلف فلائٹس مختلف ائر لائن سے جو نا یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ جناب آپ جو نا ادھر تک جو نا ہم لے کے جائیں گے آگے سے آپ لے کے جائیے گا اور اس طرح سے یہ بہاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو نا وہ آلٹی میٹلی اب نتیجہ کیا نکلا ہے روٹس تو ہمارے پہلے چلے گئے تھے اب نتیجہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ اب روز ہم جو نا فلائٹس منسوخ کر دیتے ہیں جب فلائٹ منسوخ کر دیتے ہیں ایک طرف ہم فلائٹ منسوخ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم لائسنسنگ کر رہے ہیں نئی ائر لائنز کو جب ہم ایک کسی کو ہم نے ناکام بنانا ہوتا ہے اس کی فلائٹس منسوخ ہو جاتی ہیں کسی کو کامیاب بنانا ہوتا ہے اس کے ریٹس بھی کم ہوں گے اور ریٹس کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جائے وہ آپ لائسنس دے دیں گے جب وہ لائسنس دے دیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کی توجہ اس طرف چلے جائے گی کیا کمال ہے سر کہ ہم اپنے ملک کو جو نا وہ کس طرح سے ملک کے اداروں کو ریاستی اداروں کو ناکام بناتے ہیں یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے سر اس ملک میں اور اس لوٹ سیل میں میں ہم سارے جو نا یہ سارے شریک میں دوسروں کا نام نہیں لیتا کم از کم میں اس کا شریکے کار ہوں سر اور اس شریکے کار ہونے کا سر ہم وجہ کیا بیان کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے پی آئی اے بیٹ گیا یا باقی ریاستی اداریں بیٹ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اوور امپلائیمنٹ ہے ایک بات دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نا وہ پرافٹیبل روٹس پہ جو نا اس کے بعد جو نا وہ ایسے روٹس ہیں جو پرافٹیبل نہیں ہیں اوور امپلائیمنٹ کو تو آپ بہت وہ اس لیے کرتے ہیں اس کو اس 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 چھتے کو اس لیے چھیڑتے ہیں کہ جب اوور امپلائیمنٹ پہ بات کریں گے تو وہ جو یونینز ہیں ان اداروں کی وہ جو ہے وہ ہاں وہ یونینز جو نا وہ ایک دم ایشو ریز کر دیں گی سر اوور امپلائیمنٹ ہو سکتی ہے ایک جہاز پہ چار چار لوگ چھے چھے لوگ فالتو ہو سکتے ہیں مگر کیا کسی ملک میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اس کا چیئرمنٹ جو نا اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس لیتا ہو اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سابق چیئرمنٹ جو ہیں ان کی پوری پوری فیملی جو نا پوری پوری لائف کے لیے ٹکٹنگ لیتی ہو اور جب وہ چیئرمنٹ نہ بھی رہے تو اس طرح سے کرتے ہو تو یہ جو اس طرح کی حرکات ہے وہ اتارے کو بٹھا رہی ہیں نہ کہ وہ جو اوور امپلائیمنٹ ہیں وہ حرکات بٹھا رہی ہیں اوور امپلائیمنٹ کا بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ اپنے روٹس بڑھا دیجئے اگر دوسرے جہاز پہ چار لوگ ہیں اور آپ کے جہاز پہ آٹھ لوگ ہیں آپ اپنے روٹس بڑھائیے وہ چار لوگ اڈجلسٹ ہو جائیں گے معاملہ سیدھا ہو جائے گا مگر آپ نے اس کے اوپر جو سفید ہاتھی پار لکھے ہیں افسروں کی صورت میں یا وہ جو سیاسی طور پر جو ہم نے اپائنمنٹ کی ہوئی تھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زمانے میں اور ان کو جو ہم اب تک اکاموڈیٹ کرتے ہیں سابقین کو وہ گلے پڑے ہوئے ہیں اور اس صدارے کو بٹھانے میں اپنا کردار پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو یہ اوپر سے وارد ہونے وارے لوگوں کا کچھ کریے اور اس معاملے کو جو ہے اس کو پرافیٹیبل ہونا چاہیے ایک خاص کلاس ہے جو اس ملک کا جو ہے بیڑا غرق کر رہی ہے اور وہ خاص کلاس جو ہے وہ جب تک یہ بیڑا غرق کرتی رہے گی اس وقت تک جو ہے وہ معاملہ یہ آپ کا پی اے اے کا یا باقی اداروں کا وہ نہیں ہوگا اب مالی معاملہ جو ہے وہ اس میں انوال نہیں ہے مالی معاملہ تو چلو ٹھیک ہے اس کو برداشت کر لیا جائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ یہ ائرلائن جو تھی جس میں باقمال لوگ تھے لا جواب سرویس تھی جو ملک کو ریپزنٹ کرتی تھی جو آپ کہتے تھے کہ یہ جو نا آپ کی پرچم بردار ہے اس کی عزت کا کیا ہوا جب اس کی عزت مسلسل جو ہے نا ہر روز جو ہے پچاس پچاس فلائٹیں آپ کی کینسل ہوں گی اس کی عزت کہاں گئی تو وہ عزت کا کوئی معاملے کا کوئی حل آپ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے یا ہم سب یہ کہیں گے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں عزت آنے جانے چیز ہے Honorable Minister for Parliamentary Affairs Please